چائنہ مین گین باز کلدیپ یادو کے گھٹنے کی سرجری کی گئی ہے وہ آئی پیل دوہزار اکیس کے بیچ سے ہی یو اے ای سے واپس لوٹ آئے تھے اب سرجری کے بعد انہیں میدان پر لوٹنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر پوسٹ کر سرجری کی جانکاری دی بائیں ہاتھ کے کلائی کے سپنر کلدیپ یادو کے گھٹنے میں گمبھیر چوٹ لگی تھی آئی پیل کے کولکتا نائٹ رائیڈرز کا پرتنے دھپ کرنے والے کلدیپ بھارتیے ٹیم سے باہر چل رہے ہیں اور پرتیسپردی کرکٹ میں واپسی سے پہلے انہیں لمبی ریہابلیٹیشن پرکریہ سے گزرنا ہوگا کلدیپ یادو نے ٹوٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ تھمز اپ بھی کر رہے ہیں تصویر میں ساف دکھ رہا ہے کیونکہ گھٹنے پر پوری طرح سے بینڈز لگا ہوا ہے کلدیپ نے کیپشن میں لکھا سرجری سفل رہی اور ٹھیک ہونے کی رہا ابھی شروع ہوئی ہے آپ کے سمرتن کے لیے سبھی کا بہت بہت دھنیواد اب دھیان اپنے ریہاب کو اچھی طرح سے پورا کرنے اور میدان پر واپسی کو لے کر ہے جو مجھے پسند ہے کلدیپ نے بھارت کے لیے ساپ ٹیسٹ 65 ونڈے اور 23 ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں 174 وکٹ چٹکائے ہیں وہ بھارت کے لیے پچھلی بار شری لنکا دورے پر کھیلے تھے انہوں نے ایک دیو سیے میچ میں 48 رن دے کر دو جبکہ ٹی ٹوینٹی میچ میں 30 رن دے کر دو وکٹ چٹکائے انہوں نے ایک ونڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی اور کھیلا لیکن ان میں انہیں کوئی وکٹ نہیں ملا فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں